ملک بل میں یوم دفاع پاکستان ملی جوش جذبے سے منایا جا رہا ہے نیبل ہیڈکورٹرز اسلام آباد میں یادگار شہدہ پر یوم دفاع کی مناسبت سے پر وکار تقریب ہوئی کراچی میں مزار قائد پر گارس کی تبدیلی کی تقریب میں ائر فورس کے دستے نے ذمہ داری سنبھال لی لاہور میں مزار اقبال پر بھی یوم دفاع کی تقریب ہوئی جبکہ لاہور میں جی سیو میجر جنرل راو عمران سرتاج نے میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر حاضر دی اور پھول بھی چڑھائے چھ ستمبر شجاد اور عصار کی لازاوال داستان ملک بھر میں یوم دفاع پر فوج اور قوم یک جان نیبل ہیڈکورٹرز اسلام آباد میں یادگار شہدہ پر یوم دفاع کی مناسبت سے پرواکار تقریب ہوئی وائس چیف آف دی نیبل سٹاف وائس ایڈمیرل اویس احمد بلگرامی نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور نیوی کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پرواکار تقریب ہوئی ایئر وائس مارشل شہریار خان نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اور بابا اے قوم کے مزار پر پھول رکھے ایئر فورس کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے لاہور میں مزار اقبال پر بھی یوم دفاع کی تقریب ہوئی کور کمانڈر لاہور لیفٹننٹ جنرل سید آمیر رضا نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی لاہور میں جی سی او میجر جنرل راو عمران سرطاج نے میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر حاضری دی اور پھول چڑھائے کوئٹا میں بھی یادگار شہدہ پر خصوصی تقریب ہوئی وزیر اعلیٰ سرفراد بکٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی دفاع پاکستان کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے پشاور میں یوم دفاع شہدہ کی موقع پر یادگار شہدہ پر خصوصی تقریب کا انقاط کیا گیا کور کمانڈر پشاور نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے فاتحہ خانی کی اسکری اور سبل حکام نے بھی یادگار شہدہ پر حاضری دی شہدہ کی بلند درجات کے لئے فاتحہ خانی بھی کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لہور میں یادگار شہدہ پر حاضری دی وزیر اعلیٰ نے یادگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے یادگار شہدہ پر سلامی بھی دی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لہور میں یادگار شہدہ پر حاضری دی وزیر اعلیٰ نے یادگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی پاک فوج کے چاکو چوبندستے نے یادکار شہدہ پر سلامی پھی دی عالمی چیف جنرل آنسو منیر نے یوم دفعہ پر خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ 6 ستمبر ہماری قومی اور اسکری تاریخ میں ایک نمائی حیثیت رکھتا ہے آج کے دن ہماری بری بحری اور فضائی افواج نے قوم کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملا دیئے تھے پاک فوج قومی اتحاد و یک جہتی کے اسی جذبے سے سرشار ہو کر شہدوں کی نگبانی کا فریضہ انجام دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے شہدہ ہمارے لیے مقدم ہیں اور ہم اپنے شہدہ اور ان کے اہل خانہ کی حرمت و حفاظت کی ذمہ داری بطریق احسن انجام دینا جانتے ہیں اور دیتے رہیں گے عالمی چیف نے کہا کہ ملک دشمن اناثر اور غیر ملکی داروں کے اشتراک اپنے دیجٹل دہشتگردی کو پیشیدہ اور خطرناک بنا دیا ہے ملی یک جہتی کے ساتھ پوراظم رہتے ہوئے ہم دیجٹل دہشتگردی کے خطرے کا بھی باقو بھی مقابلہ کر رہی ہیں